اس کو دیکھ کے پرانے زمانے کی ساری بلڈنز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جسے بلکل اول زمانے میں آگئے یہ مقبرہ اما ہوا کا جو ہے ان کا مقبرہ ہے یہاں پر یہ بہت بڑا فاؤنٹین ہے جدہ کا سب سے بڑا فاؤنٹین ہے اور یہاں پر ہی بہت زبردست اندر جھولے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک اچھی سی دلچسپ جگہ ہے آپ جاتے ہو تو اور یہ دیکھیں پانی کے بلکل بیش میں ہی ہے آس پاس پکل پریاں سے جیسے گھومتی پھر رہی ہیں بڑا خوبصورت وہ ہے یہاں سے جاؤ اور آپ دیکھو یہ مزہی مزہی یہاں پر جدہ کا خوبصورت نشان ہے یہاں پر آکے موسٹی لوگ پکچر بناتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہاں پر بہت بڑا ایکوئرم اسلام علیکم کیا حالیں جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا سیکنڈ ہے انٹر کانٹینیٹل ہوتل جدہ میں ہم نے آج بریک فاسٹ کیا ہے بریک فاسٹ کرنے کے بعد آج ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا جدہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں سے ہم نکلے ہیں اپنے ہوتل سے ہم نے کا پہلے تھوڑا سا قریب کا ایریا دیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے کارنش اسے کہتے ہیں سمندر کے پاس کا یہ ایریا ہے اور یہاں سے جب واق کر کے جاتے ہیں تو مکڈانلز وغیرہ بہت ہی خوبصورت ہے تو تھوڑا بہت یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے آج پرانا جدہ اول جدہ جسے کہتے ہیں دیکھنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم لوگ شام میں یہاں پر آئیں گے اور سارا دیکھیں گے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں کارنش کے پاس کا جو ایریا ہے یہ تقریباً ایک سائٹ پہ بہت ہی مارڈرن انہوں نے بنا دیا ہے بہت زیادہ ریسٹورنٹ سے اور یہاں پر ایم بیسی ہے اب ہم جیسے یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ ان کا اولڈ پورٹ جسے بندرگاہ کہتے ہیں یہاں پہ لوگ اکثر آتے ہیں گاڑیوں میں ہی آتے ہیں اور بلکل کلوز چلے جاتے ہیں پکنک وغیرہ مناتے ہیں بنائی ہوئے یہ ان کے ایک فش مارکٹ ہے جو کہ ہمیں پتا ہے سا سا چلتا جا رہا ہے بھائی ہمیں ڈرائیور جو ہمارے ساتھ ہیں بتاتے جا رہے ہیں کہ انہیں جتنی زیادہ انفرمیشن انہیں ہیں وہ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں تو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اولڈ جدہ لیکن اولڈ جدہ کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ زیادہ تر جتنی بھی پرانی شاپس وغیرہ یا جو بہت ہی پرانا بلڈنگز ہیں پرانی یہ ان کو توڑ رہے ہیں اور توڑ کر یہ لوگ نی کنسٹریکشنز اور نیا مطلب ہر جگہ پہ نیو بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ تقریبا جدہ کو سارے کو ہی موڈرن اور اچھا سا بنا سکیں اب ہم جس ایریا سے گزر رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ پاکستانی وی ریسٹورنٹ بھی ہیں اور ابھی صبح کا ٹائم میں 11.30 ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں یہاں پر تو یہاں کا سنائے کھانا بہت اچھا ہے تو ہم نے کہا چلو وزٹ کر لیتے ہیں بعد میں یہاں سے آکے یا کہیں سے بھی دیکھتے ہیں کھانا وغیرہ کھالیں گے تو ابھی آہستہ آہستہ شاپس کھلتی جا رہی ہیں دیکھتے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں پر یہ جی دیکھیں اب ہم پہنچ گئے ہیں اول جدہ جسے کہتے ہیں یہاں پر نیچے آپ دیکھیں سارا برکس کے جیسے فلور سے بنے ہوئے ہیں اور آپ گھروں کے ڈیزائننگ دیکھیں جیسے ڈور ہیں براؤن کلر کے دروازے پرانے اور یہ نیو اور جیسے پرانے کا جیسے کانٹراسٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں سارے یہ شاپس ہیں کافی شاپ ہیں اور بہت ہی نیرو نیرو سی گلیاں بنی ہوئے ہیں جس کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں یہ اول جدہ کہلاتا ہے لیکن سنا ہے کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ گھر ہیں جسے اب توڑا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے فیچر بھی نیو کنسٹرکشن یہاں پر نیو بلڈنگز وغیرہ بنائیں لیکن یہ کہ یہاں پر یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اب بھی بھی رہتے ہیں لوگوں کے کاروباریں شاپس ہیں اپنے بزنس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گھروں کی کنڈیشن کس طرح کی گھروں کی کنڈیشن ہے یہ بلڈنگ دیکھیں اور زیادہ کی کیسے ٹوٹک نہیں ہے ساری یہ دیکھیں یہ گھر یہ ابھی اس وقت سارا کچھ بند ہے لیکن شام کو یہاں پر یہ بورڈ لگا یہ دیکھیں جی کافی شاپ ہے لیکن اس وقت سارا کچھ بند ہے یہ ایک کھلا ہوا ہے یہ شام کے طعم پر یہاں پر ایک رونک ہوتی ہے یہ اندر گلیاں ہیں ادر سے جاہاں ہر جگہ ساک کو گلیاں گلیاں نظر آتی ہیں یہ ایک جم کو نہیں دا بس ہل بلد ہو جاتا یہ آیا تو توڑی دا ہوتا پر یہ آیا بھی بھری بھی پکا ہے روڈ دیسا تاہاں دکان ہو دیسا یہ ساکیش ہے اچھا اچھا ہے یہ ہے یہ ہے یہ آل بلد پرانا جتا یہ دیکھیں جی یہ سارا آل بلد ہے ہم لوگ جا رہے ہیں بی بی ہوا کم مزار دیکھنے کے لئے بطاقت تاریخ یہ لگے زین القبر سامنے چاہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری پہلے دنیا کے خاتم بی بی ہوا کا مکبرہ یہاں پر ہے یہ پرانا جتا ہے ہر بلد جتا وہاں پر ہے لیکن یہاں پر لیڈیز کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہ دعا لکھی ہوئی ہے مکرہ مولتے ہیں اندر ہے اسیلوں میں مکہ مولتے بھی یہ آل رکھتا ہے وہ دو کہیں جو ال سلام مول یہ رہ جی ال سلام مول مینی رہے ہیں یہ اندر منج بولا سیلی لگی پر ماتھیا وجہنے جو بہران گیٹو میں نے یہاں یا آیinksی اسے دیا میں نے یہاں ہے ہاں ہاںٰ تمہЕТ یہ دے جائے گا ماؤیا ہے یہ اینٹرینٹ سے اس کی ماؤل کی اب ہم جارے ہیں ہو دیکھو یہ سارا ماؤل ہے ڈنکن ڈپ یہ دیکھیں یہ کتاب بہت بڑا مال ہے کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ساری ڈیزائنر شاپ سے ان کی جولری ہے بہت بڑا ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ جی ہم فوڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں یہ اس کا نیچے کا ایری ہے دیکھیں سارا یہ دیکھیں یہ ان کا بچوں کا پارک ہے یہ ریڈ سی بیچ کے نام سے بچے آتے ہیں جھولے وہ لے جھتے ہیں یہ جی دیکھیں بہت ہی جدید گیمز کھیلنے کے لیے بائیک ہے سارا کچھ ہے بیٹھے گیم کھیلیں یہ ان کے پھوڈ ایریا ہے بہت بڑا ماں خوڈ ایریا ہے لیکن ابھی موسٹی سارا خلوز ہے یہ اتنا بڑا ماں ہے اور اتنا ہی بڑا خوڈ ایریا ہے کہ گھومتے گھومتے جو ہے نا اب ہماری ہو گئی ہے بس اور موسٹی یہ بند ہے دو بجے کے بعد کھلے گا یہ دیکھیں جی کنگ فہد فاؤنٹین سب سے بڑا باپی فاؤنٹین یہ آنے کے بیش میں اور یہ جدہ میں بہت ہی اچھی بھومنے پھرنے کی جگہ ہے یہ موسن بھی اچھا ہے ٹائم بھی بڑا اچھا ہے چھے بجے کا ٹائم میں یہ دیکھیں گی یہ سارے جدہ کارنش ہے ہنے کی جگہ ہے چلے یہ بخور جو دیتے ہیں یہ گاوہ جی اب شام ہو گئی ہے تقریبا دیکھیں سورج ڈھلنے والا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہوتل کے طرف کیونکہ وہیں پر ہی سارا کارنش پہ بنا ہوا ہے اور خوبصورتیں زیادہ تر گھومنے کی جگہ وہیں پر ہی زیادہ ہیں اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے جسے فلوٹنگ موسٹ بھی کہتے ہیں جدہ کی تو اب ہم شام میں وہاں پر بھی جائیں گے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ میزیم پارک بنا ہوا ہے بچوں کے لیے یہاں پر یہ رولر کاؤسٹر جو ان کی ہوتی ہے وہ چلتی ہے اندر بہت زیادہ رائٹس ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم تو ہے نہیں کہ ہم اندر جائیں لیکن ہم خیر دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے ہیں جا کے تو گھوم پھر کے آتے ہیں دیکھتے ہیں لائنیں کیونکہ اکثر اگر ہم کہیں اور جائیں تو بہت زیادہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اگر لائنز زیادہ لمبی ہوئی تو شاید نہ بیٹھ سکیں لیکن چلو تھوڑا بہت گھوم لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اندر سے کیسا ہے کہیں اور جسی Cheren دیکھا ایسے پوری اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ بیش میں انہوں نے جو ٹریک بنایا ہوا ہے زیادہ تر لوگ سائکلنگ کرتے ہیں بچے کرتے ہیں اور رائٹ اور لیکس پر گاڑیاں چل رہی ہیں تو یہ ان کا موسٹ ایریا ہے یہ والا جہاں پر بہت زیادہ لوگ اور اسپیشلی جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے تو بہت زیادہ رش بڑھتا جا رہا ہے بے زیادہ رش بڑھتا ہی ہے یہ جھوڑا ہے کہ یہ بھی خوبصورت لگا ہے یہ جھوڑا ہے یہ بھی خوبصورت لگا ہے وہ الگ رات پلٹ ہو سکے ہیپٹی لے جائے ہیپٹی لے جائے ہیپٹی لے جائے ہیپٹی لے جائے یہ دیکھیں جیتا خوبصورت ہے جدہ کے اندر پانی کے بیچ میں بلکل بنا ہوا ہے سنسٹ ہو چکا ہے مغرب کا ٹائے ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے لیڈیز بہت زیادہ ہیں لوگ یہاں پہ ٹکنک بناتے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں نماز کا ٹائی میں مغرب کا جماعت ہو رہی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے مم کچھ خوبصورت نہیں سر رکھوں یہ دیکھیں جی لیڈیز ایک نماز پڑھ رہی ہے وہاں پہ کچھ لیڈیز نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ہے سارا گھومنے کی جگہ یہ سامنے دیکھیں ٹاپ روپ پہ ریسٹورنٹ ہے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں جی موسٹ بیوٹیفل پلیس جہاں پہ آپ اپنا ٹائم بہت ہی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بیش کے سائٹ پہ یہ بلکل پانی کے بیش میں بنایا ہے یہ دیکھیں جی کتا خوبصور پانی کے کلر دیکھیں کتا خوبصور پانی کے کلر دیکھیں کتا خوبصور پانی کے کلر دیکھیں مغرب کا ٹائم ہو گیا چھوٹی سی جیٹ دیکھیں اور یہ آگے تک بہت ہی زیادہ ہے لوگوں کی یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں یہ سائٹ پہ بیٹھیں وہاں بیٹھ جائیں سامنے وہ جدہ کی بلڈنگز دیکھیں سکی خوبصورتیں یہ سارے شیڈ ہیں لوگ زیادہ تر دپہر میں بھی آتے ہوں گے لیکن دپہر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آپ نکل نہیں سکتے ہو یہاں آنے کا بیس ٹائم چھ بجے کا پانچ سے ساڑھے پانچ چھ بجے کا یہ یہ دیکھیں جی دیکھیں یہ پانی پانی کے پاس بیلڈنگ یہ جی جب ہم آگے ہیں بل پل اینڈ پہ یہ جی کیفیٹریہ ہیں کارن کپ کارن کپ کارن کپ چھوٹی چھوٹی کیٹ دیکھو یہ ہے جی جدہ بہت بہت بڑا سائن یہ کارنش کے اوپر ہے لوگ گھومتے ہیں چھوٹی 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 یہ جی دیکھیں یہیں کارنش پری یہ ان کا بہت بڑا فاکی ایکواریم ہے انہوں نے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیش رکھیو ہی اور شو بھی ہوتے ہیں بہت خوبصورت بنا ہوا بہت خوبصورت بنا ہوا ہے حالانکہ دوپہر میں یہاں پر گرمی بہت زیادہ تھی اور شام میں بھی یہاں پر گرمی ہے حبس جیسے بن جاتا ہے ایسے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی تھوڑا بہت اچھا ویدر ہو گیا اور یہاں پر فیملیز بہت زیادہ ہیں بچے بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں جی جدہ کا سائن لگا ہوا ہے بچے آتے ہیں اور یہاں پر آکے وہ انجوائے کرتے ہیں اور فش کا شو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ ہے کہ فیملیز کے لیے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے کوئی نہ کچھ نہ کچھ بنائے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں پر بور ہوں یہاں پر بھی بڑی اچھی اچھی جگہیں ہیں تو اگر آپ آئیں تو جدہ کو ضرور ایکسپلور کریں اچھا جی اب ہمیں لگ گئی یہ بھو اور ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا پاکستانی ریسٹورنٹ مل جائے تو وہاں پر ہم نے کھانا کھانے آئے ہیں یہ بڑا ہی زبردست ریسٹورنٹ ہے اور یہاں کا کھانا آپ کھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ آگئے ہیں کھانا نو ڈاوٹ بہت ہی مزے کا تھا بڑا ہی ٹیسٹی کھانا تھا اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کارنش پر ہی ایک مسجد ہے موسک ہے جسے فلوٹنگ موسک کہتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں وہ موسک دیکھنے کے لیے اچھا جن کا کارنش بہت ہی بڑا ہے کافی بڑا بنا ہوا ہے کہ اور اسی پر انہوں نے ریسٹورنٹ وغیرہ اور جتنے بھی بچوں کے انٹرٹینمنٹ یہیں پر ہی بنائی ہوئی ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں پارکنگ ڈھون رہے ہیں اور یہ دیکھیں جس سامنے موسک یہ والی موسک بہت ہی خوبصورت ہے اور نائٹ میں رات میں تو اسپیشلی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے پانی کے بیچ میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس لیے تو اس کو فلوٹنگ موسک بھی کہتے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں پارکنگ ملتی ہے تو گاڑی کھڑی کریں گے اور یہاں پر بھی وہ انہوں نے بلکل پانی کے پاس یہ تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو رات میں واک کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسٹال بنے ہوئے ہیں یہاں سے کھاتے پیتے ہیں تو ہم بھی پارکنگ ڈھون کے تو اب جاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں موسک کو موسکو 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 یہ دیکھیں جی جدہ کارنش جس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ بناو ہے میں واکنگ ہے اور آپ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہو واک کرتے ہو یہ سارا سمندر ہے یہ سمندر کے پاس بیٹھے ہو سامنے یہ مسجد پہ نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ پانی کے بیش کیا جو چلی 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 موسیقی 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 جہاں پہ زیادہ تک لوگ رات کو بیٹھتے ہیں انجوائے سبتے ہیں یہ یہاں گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے ہے یہاں بھی بند پڑا ہوا ہے اور سامنے دیکھیں وہ جا رہی ہیں ہم مسجد جسے فلوٹنگ مسجد بھی کہتے ہیں وہ رہی یہ ہے کارنر اور جناگ یہ دیکھیں مسجد بلکل پانی کے بیچ میں ہے رات کا ٹائم ہے اس کے چاروں تاریخ پانی پانی ہے جن میں زیادہ پتہ شلتا ہے کسی فلوٹنگ مسجد بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت بڑا پیارا موسا میں بہت اچھی ہوای چل رہی ہیں دیکھیں یہ مسجد کے انٹرنس یہ مسجد رحمہ یہ ہے کتے خوبصورت ہے یہ بلکل کارنش پہ ہے یہ سامنے اب ہم جا رہے ہیں مسجد کے اندر بہت خوبصورت ہے چاروں ترخ پانی ہے دن میں زیادہ اس کا پتہ چلتا ہے لیکن دن میں گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ رات کو آئے ہیں رات میں بہت ہی اچھا ویدر ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ دیکھیں اور پھرکو پانی کے بیش میں ہے بنی ہوئی یہ دیکھیں جی مسجد بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہ جینٹس کے لیے ہے باہر سے ہی تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ جینٹس کا ایریا ہے کتا خوبصورت شینڈلر ہے اب میں جا رہا ہوں اب ہم جا رہے ہیں لیڈیس پورشن میں یہ لیڈیس پورشن باہری بنا ہو یہ مسجد کا اوپر کا حصہ ہے سیکنڈ پورشن لیڈیس کے لیے ہے ہم نے جی دون نفل بھی پڑھ لیا ہے مسجد میں اور آج کا دن بڑا اچھا گزرا تقریبا ہم نے جدہ پورا ہی دیکھ لیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو انشاءاللہ فیچر میں اور بھی آپ کو ایسی پھر ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ